بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ سو حاضر ہیں ایک نئی ریسپک کے ساتھ جس کا نام ہے انڈے والی کری جیسے ہم قریب پکورے بناتے ہیں اس طرح یہ ہیں انڈے والی کری جو بہت ہی ایزی اور فاسٹ ٹیسٹ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیا کہ بہت ہی زیادہ اچھی رکھتے ہیں اور خاص کر جو ہیں زیڑے والی چاوز کے ساتھ بہت پیسٹ رکھتی ہے تو میں نے بھی اس کے ساتھ چاوز بنایا تھے لیکن اس کی منڈر ایسی پیلپور نہیں کہ کوئی چاوز بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے سو ہم چلتے ہیں اپنے ریسپی کے طرف تو سب سے پہلے جو ہے میں نے پتیلی کے اندر جہاں زیرا اور قریبتے جو ہے چار پانچ فرائے کر لیے تھے اور سوال میں اس کے اندر ہری مرچے ایڈ کر رہی ہی پیسی دی تقریباً ایک سے ڈیر چمچ میں نے ایڈ کی تیس میں ہری مرچے آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق ڈالیے گا گیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچے اوکے تو اس کو جو ہے ہم اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اور میں نے اس اندر ایچ کر دیا ہلدی اور نمک کو بھی آپ اپنے ڈیسٹ کے مطابق ڈالیے گا آپ جاتا زیادہ نمکین کھاتے ہیں سو اب جو ہے میں اس کے اندر میں نے ایکس باول کر لیے تھے تقریباً آٹھ اندے تھے یہ اس کو باول کر کے چھین لیا تھا اب اس کے اندر پہ ہی ڈال کے اس کو بھی فرائے کر لوں گے اس کے ساتھ در دے تو کیسی تک رکھتے ہیں ہاں میں اس کو فرائے کر رہی ہوں اب فرائے کرنے کے پاس جو ہے میں اس کے اندر مکسچر ڈال دوں گی جو ملے بیسن اور تحیق مکس کرنے کے بعد میں اندر دو بول جو ہے بھر کی ڈال دیتے پانی کے دوسرا بول ڈال رہی ہوں میں اب اس کے بعد میں اس کو مکس کر کے جہر دیز آنچ پر رکھ دوں گی بوائل آنے کے لیے تو یہ بڑی آنچ دیز کر لی ہے اب بوائل آنے کا ویٹ کر رہے ہیں تو کیسے بوائل اس میں آ چکا ہے اب جو ہم اس کو ڈھک کے سیلو پر رکھتیں گے تو میں نے فل ڈھکن نہیں ڈھکنا بنے جو ہے باہر آ جانا ہے میں آن مکس جگو تو تھوڑا سا کھلا رکھیں گے ہم ڈھکن تو میں نے پندرہ میں ڈھکن ہٹا لیا ہے اور یہ ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اس کے اندر میں دنیا جو ہیں گارش کر لوں گی بہت ہی زیادہ یمی بنتا ہے ایزی ایزی اور فٹا فٹ پندرہ میں میں بننے والی ریسپی ہے کہ تو یہ دنیا سے اندر میں گارش کر لوں گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہیں کم بجٹ میں بننے والی فٹا فٹ بننے والی اچھی ٹیش ہے تو اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کمنٹ کرنا مند پھولیے گا اور شیئر بکر لیجئے گا تو پھر ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ تکیلے پر بہت ہی رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ ہم نیکس ویڈیو کے ساتھ تکیلے پر بہت ہی رکھیں فی امان اللہ حافظ